اسلام علیکم آپ دیکھیں گے میرا یوٹیوب چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کریں گے کہ یو پی وی سی کی ونڈو لگوانی چاہیے یا الومینیم کی ایکسٹر جو کسٹمر ہوتے ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی ونڈوز صحیح رہتی ہیں تو اس ویڈیو میں انشاءاللہ مکمل دسکس کریں گے آپ نے ویڈیو اینڈ تھا کہ دیکھتی ہیں آخر پر میں نے آپ کو یو پی وی سی اور الومینیم میں جو ہے وہ ایڈوینٹیجیز اور دس ایڈوینٹیجیز بھی بتاؤں گا ان کے ریٹ میں بھی ڈیفرنس بتاؤں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک گھر میں اسلامباد میں جو گھر بنا رہے ہیں ہم ادھر ہم نے الومینیم لگوائے ہیں بلیک کلر میں اور ڈبل گلیز بلیک کلر آج کا جو ڈبل گلیز ہے یہ کافی یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ ساند پروف بھی ہوتا ہے اور ہیڈ پروف بھی کیونکہ یہ گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں روم کا ٹیمپریچر برابر رکھتا ہے ایک ونڈو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ساتھ بھائی ساتھ کی ونڈو ہے اس کے ایک سیڈ فکس ہے اور ایک سیڈ اوپر ہے ہمیں سلائیڈ والی ہے سیڈو پہ آپ نے سلیکون کروا دینی ہے اچھی طرح جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سلیکون ہوئی ہوئی ہے سلیکون وائٹ آپ نے کروانی ہے تاکہ یہ کلر کے ساتھ میچ کر جو پتہ نہ چلے کہ یہاں پر سلیکون کی فلنگ ہوئی ہے آپ کی ونڈو بلکل گنیا میں آنے چاہیے جیسے میں آپ کو پہلے ویڈیوز میں پلستر میں بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کا پلستر صحیح ہوگا تو آپ کی ونڈوز فکس آئیں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ونڈو فکس آگئی ہے ہماری ایک جالی ہوتی ہے اس کے ساتھ تاکہ ونڈو اوپن ہو تو جالی آپ آگے کر دیں تاکہ مچھر بغیرہ اس طرح کی چیزے اندر نہ آسکیں اس کے بعد یہ ہیڈویر جو اینڈل ہے یہ اپنے اچھی کوالٹی کی یوز کروانے ہم یہاں پر پرائم کا یوز کر رہے ہیں آپ چاولہ کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی کمپنیز ہیں اس کے علاوہ لوکل آ جاتی ہیں وہ بہت ہی لوکل مال ہوتا ہے وہ جلدی ونڈوز آپ کی خراب ہو جاتی ہیں ڈبل گلیز کا ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو اگر مال اچھا نہ ہو تو سال کے بعد اقریباً آپ کی ونڈوز جو ہیں وہ آواز دینا شروع کر لیتی ہیں اس کے بعد ہم نے بلیک کلر چوئس کی آپ اپنے کلر کے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا پرائمٹین ہے باہر تو ہم نے کلر بلیک اس لیے رکھا ہے کہ پرائمٹین کے ساتھ میچ کر رہا ہے جاری لگ جائے گی اس کے بعد اندر والی سیڈ پر اپنے گریل لگوانی ہے امیشہ آپ نے یاد رکھیں گریل ہمیشہ آپ کی اندر والی سیڈ پر انہیں چاہیے نہ کہ باہر والی سیڈ پر اکثر لوگ باہر والی سیڈ پر لگا دے لیکن باہر والی سیڈ پر آپ نے گریل نہیں لگوانی گریل کی میں الگ سے ویڈیو شیئر کروں گا جس میں میں بتاؤں گا کہ گریل کس سائز کی ہونی چاہیے اس کے لیے کتنے ستر کا اپنے سٹیل یوز کرنا ہے تو آپ دے سکتے ہیں ونڈو لگ چکی ہے دوسری ونڈو بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ تھوڑی بڑی تھی جتنی ونڈو آپ کی بڑی ہوگی دس پر دس کی اتنی اس کی کاسٹ کم ہوگی ونڈو چھوٹی ہوگی تو اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی اس کے بعد اگر اس کے اندر جو آڈویر لگتا ہے جیسے بوش ہیں اس کے بعد اس کے نیچے جو ٹائر ہوتے ہیں وہ اپنے اچھی طریقی کوالٹی کے یوز کروانے ہیں الیمینیم والے کو پہلے بتا دینا ہے کہ ہم اس کوالٹی کے میں چاہیے ہیں تاکہ یہ آپ کی ونڈوز اکثر گروہ میں پرابلم کرتی ہیں کچھ ٹائم کے بعد اوپن ہونے میں اور باندھ ہونے میں اس کے بعد یہ جالی جو ہوتی ہے یہ بھی لوکل لگا دیتے ہیں اکثر الیمینیم والے جو اکثر بچے جو ہیں وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں یہ بھی اپنے اچھی کوالٹی کی یوز کروانی ہے کیونکہ الیمینیم کا جو ریڈ ہے اس ٹیم وہ مارکیر میں تقریباً سیم ہے تو یہاں پر ہم لگا رہے ہیں پرائم کا الیمینیم اس کے کیا ریڈ جو ہے وہ میں آخر پر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیشنل جو ہیں وہ بندے ہونے چاہیے لگانے والے ونڈوز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پلستر ہمارا گنیا میں تھا تو ونڈوز بلکل فکس آگئی ہے اگر آپ کی پرابلم آئے ونڈوز سے فکس نہ آئے تو آپ وہاں پر اس کی اچھی طرح ان کے پاس پیکنگ ہوتی ہے الیمینیم والوں کے پاس وہ کروا کہ فارم کے ساتھ اس کے بعد سلیکون سیلنڈ کے فلنگ کر دیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر سے ہم اس کی سلیکون سیلنڈ کے ساتھ فلنگ کر رہے ہیں بہت ہی ضروری چیز ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو بارش جب اس پر گرے گی تو پانی اندر کی طرف حلکالکہ آئے گا جس کی وجہ سے آپ کی دیواروں میں سیم آئے گی آپ انہیں اندر سے بھی اور باہر سے دونوں سیلنڈوں سے آپ نے سلیکون سیلنڈ کے ساتھ گلن کے ساتھ اس کی فلنگ کروا دینی ہے اس کے بعد ضروری جو چیز ہے وہ آپ نے جب فریم بنوانے تو فریم جب وہ جوڑ لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب بھی آپ نے فریم جب آپ کے وہ جوڑ دیں تو آپ نے اس طرح گنیاں کے ساتھ ان کے سیکونیں جو سیڑیں اندر والی ہوں گے وہ چیک کر لینی ہے کہ آپ کا الیمینیم بالکل گنیاں میں ہے یا نہیں ہے سب سے ضروری چیز جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں وہ آپ نے جب بھی فریم فکس کرنے ونڈو میں تو فریم فکس جب وہ جائیں الکے سے تو ان کو آپ نے سال کے ساتھ چیک کرنا ہے کہ آپ کے جو فریم انہوں نے فکس کی ہیں وہ سال میں ہیں یا نہیں ہیں یہاں پر ایک ونڈو میں پرابلم تھی تو میں نے صحیح کروا دیئے آپ نے بھی یہ چیز چیک کرنی ہے اگر خود نہیں چیک کر سکتے تو الیمینی والے کو کہیں کہ ہمیں بھائی فریم چیک کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اندر جو گلاس وغیرہ وہ فٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ سال میں آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دیتا ہوں ہم خود ہی چیک کر رہے ہیں یہاں پر تو سال چیک کرنے کے بعد آپ نے جب آپ کو تسلی ہو جائے کہ میرا فریم بلکل فکس ہو گیا تو اس کے بعد پھر آپ نے جو اس کے بیچ میں پلے ہوں گے وہ آپ نے ڈلوانے ہیں ونڈوز کا سائز آپ اپنی مرضی سے رکھوا سکتے ہیں کلر بھی اپنی مرضی سے رکھوا سکتے ہیں ریٹ سیم ہی ہوگا کلر جو بھی ہو الیمینی ہم کا اس کے بعد سال جب آپ کی چیک ہو جائے تو اس کے بعد کا جو پراسس ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر پلے ڈلوانے ہیں اور اس کو کہنا ہے کہ فوراں ان کو فکس کرے اس طرح نہ چھوڑ دے اکثر آنڈی طفان کے ساتھ شیشہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے ہماری ایک ونڈو کا گلاس ٹوٹ چکا ہے تو آپ نے دونوں سیڈے ایسے ہی سال کے ساتھ چیک کرنی کہ آپ کی دونوں سیڈے سال میں ہیں یا نہیں ہو سکے تو ان کو ایک لائن لگا کے دے دیں بالپوائنٹ کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اس اجمینی والے کو پتا ہو کہ اس لائن کے مطابق ہم نے اپنا فریم رکھنا ہے وہ خود بھی تو کر لیتے ہیں لے کر اکثر جو کاریگار ہوتے ہیں وہ اپنے الپر کو کہتے ہیں کہ جی فریم لگا دو ہم آکے گلاس ڈال دیں گے تو الپر تو اس طرح نہیں سال جانتے ہوتے اکثر وہ مسٹیک کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ چیزیں خود مد نظر رکھنی ہوتی ہیں ونڈو اگر سال میں نہیں ہوگی تو آپ کی کھڑکی جو ہے وہ جلدی شیشہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور جلدی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ریلنگ میں پھر پرابلم کرے گی اچھی طرح فکس کریں تین تین چار چار ان کو سکرو لگائیں ٹاپ میں باٹم میں اور سیڈو بے بھی تاکہ آپ کے جو فریم اپنے لکل فکس ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس میں پرلے ڈال لیں جب آپ کی سال ہو جائے آپ کو یقین ہو جائے کہ ہماری ونڈو جو ہیں وہ پر اپر ہو گئی ہیں اس کے بعد جو اگلا پرسیس ہوتا ہے وہ آپ نے اس طرح جو گلاس ہوگا اور میری وہ وہاں پر آپ نے اس کی سلیکون کے ساتھ فلنگ کر دینی ہے اور ان کو بولنا ہے کہ یہ اچھی طرح ان کو ہاتھ کے ساتھ پریس کریں تاکہ سلیکون جو وہ گلاس اور فریم میں اس کی طرح فکس ہو جائے تاکہ اگر بارش پڑے بھی تو اس کے اوپر پانی نہ آئے کیونکہ اکثر یہاں پر ونڈوز کے اوپر شیڈ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے بارش بعض دفعہ ڈریک بھی ونڈوز کے اوپر پڑتی ہے ایسے ہی آپ نے گلاس اور الیمینیوم کی جو سینٹر لائنیں ہوں گی ان میں سلیکون کی فلنگ کروا لینی ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تاکہ کسی کس جگہ سے بھی پانی کو جگہ نہ ملے اندر جانے کے لیے وہ سیم آپ کے کمروں میں نہ آئے اس کے بعد جب آپ یہ پروسس کر لیں سلیکون ساری کمپلیٹ ہو جائے آپ کی تو آپ نے جو ہے وہ ایک طرح تصلی سے خود چیک کر لینا ہے کہ کسی جگہ پر سلیکون رہے تو نہیں گئی ہے اگر زیادہ کسی جگہ پر پرابلم ہے تو آپ کو کہہ سکتے ہیں یہاں پر فلنگ کر کے پر سلیکون پر دو یہ سیڈے بھی آپ نے ایسے ہی سلیکون کروا لینی ہے ان کے پاس زمینی والی ان کے پاس گن ہوتی ہے جس کے ساتھ یہ سلیکون کرتے ہیں سلیکون گن کے ساتھ سلیکون میشہ کروائیں اس کے بعد ہاتھوں کے ساتھ اس کو کہیں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلیکون سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جب تک خوشک نہیں ہوتی آپ نے وینڈو کو یوز نہیں کرنا اس کے بعد اگر بڑی وینڈو ہے تو آپ اس کے دو سائیڈے سینٹر والی فکس اور دو سائیڈے سینٹر والی جو ہوں گی وہ آپ سلائیڈ والی لگوا سکنے اور جالی ہیں جو ہیں وہ دونوں سائیڈ پر ہوں گی تاکہ جو ہے اگر وینڈو اوپن کریں تو جالی وغیرہ آگے آجے اچھے وغیرہ نہ آئے تو اس کے اگر ریٹ کی بات کریں تو الیمینیون کا جو دبل گلیس کا ریٹ چار رہا ہے وہ اس ٹیم اسلامباد میں ساڑھے چودہ سو رپیہ ریڈ چل رہا ہے بارکیڈ میں زیادہ بھی آپ کو ملے گا لیکن ہم جو لگا رہے ہیں وہ ساڑھے چودہ سو میں لگا رہے ہیں اچھی کوالٹی کے ساتھ اور گرنٹی کے ساتھ اور اگر یو پی وی سی کی بات کریں تو وہ میں آپ بلکہ ریکمینڈر ہی کروں گا کیونکہ یو پی وی سی کی سب سے بڑی ڈسینٹ وینڈر یہ ہے کہ اگر وہ خراب ہو جائے ریلنگ میں یا اکثر وینڈو خراب ہو جاتی ہے ان کے ٹائر خراب ہو جاتی ہے تو اس کی جو رپیرنگ ہوگی مینٹیننس ہوگی وہ برکشاب میں لے کے جانے پڑتی ہے وینڈو کھول کے تو وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے فیملیز کو بھی ڈسٹرپنس ہوتی ہے تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا آپ پلومینیو گلاس لگائیں لائف ٹیم ہوتا ہے اس کو زنگ بھی نہیں لگتا اور یہ کافی کارامت ہے اس کی مینٹیننس بھی آسان ہے اس کا ریڈ بھی مناسب ہے اگر آپ یو پی وی سی کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ ایکسپنسیو ہے کیونکہ ایمپورٹیڈ میں جو ہے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن وہ ایکسپنسیو بہت زیادہ ہے اگر یہ پینتیس لاکھ میں اگر آپ کو الومینیو کی وینڈو لگیں گی تو یو پی وی سی کے لگوانا چاہیں گے تو وہ اس کا ڈبل ہوگا یعنی کم سے کم پینت سٹھ سے ستر لاکھ میں میں آپ کی الومینیو وینڈو لگے گی یہاں پر ہم نے کوٹیشن لی تھی تو اس لئے ہم نے پھر الومینیو گلاس لگوائے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایک چیز میں بھول گیا ہوں آپ کو گیج بتانی تو گیج جو آیا وہ اپنے 1.6 امیم سے کم نہیں لگوانی ہے اکثر کم بھی لگا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی وینڈو جو ہیں وہ آوازے دینا شروع کر لیتی ہیں بعض دفعہ شیشے کو کریک آ جاتے ہیں 1.6 امیم مست ہے ڈبل گلیز شیشے کے لیے اگر آپ سنگل گلیز لگوائے ہیں تو پھر بے شک آپ 1.2 بھی لگوا سکتے ہیں 1.2 تو بہت کم ہو جاتی ہے وہ تو چھوٹی وینڈو ہوں چار بے چار کی تو اس میں لوگ لگواتے ہیں تو یہ انفارمیشنز تھی جو آپ کو بتانی تھی امیدہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈسین کر سکیں گے کہ آپ نے الیومینی وینڈو لگانی ہے یا پی وی سی لگانی ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھا کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیشنز آپ تک آ سکیں ویڈیو لائک کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو جائے کہ ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے اس کا آپ کو کچھ بینیفیٹ ہوا ہے تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے انشاءاللہ نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا ہوں